اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک تھا خیریت کے ساتھ ہشباش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والی ہونا آپ یقین کریں آپ بنائیں گے سب امید چاٹتے رہ جائیں گے اتنے مزے کی ہے ریسپی 3 کےجی مٹھن لیا ہے جس کو بہت نائس لی واش کر کے ڈرائی کر کے رکھ لیا ہے پورٹو فائیف ہمیں ٹومیٹوز چاہیے جن کو کٹ کر کے میں نے نائس لی سے رکھ لیا ہے آویل اکورڈنگ ٹو نیٹ چاہیے جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی یوز کریے گا لیمن جوس ایک نورمل سائز کا لیمن لیے جس کا جوس میں نے سویس کر لیا ہے جنجر گارلیک ایڈ ٹو ٹین گرین چیلیس چاہیے ہیں ٹو ٹی سپون زیرے کا ٹو ٹو ٹری ٹی سپون سول کے ون ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس کے اور ون ٹی سپون اس میں ہمیں چاہیے ہے بلیک پیپر یہاں پہ میں نے لیے ہے کری پتے چار سے پانچ عدد یہ ہیں گرم مسالے کے چیزیں سب سے پہلے تین سے چار سینمن سٹیکس لی ہیں دو بڑی علاچی لی ہے یہ فلاف پھول لیا ہے اور چھوٹی علاچی لی ہے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ میں نے اکھٹی کر کے رکھ لی ہیں اب چلیں جی آئیں ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کرائی لی ہے جس کو اچھی طرح سے میں نے لو فلیم میں ہیٹ اپ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کو ہم پوری ریسپی کو کرائی میں ہی بنائیں گے کیونکہ اس سے جو اس کا ٹیسٹ ایویلپ ہوگا وہ بہت ہی مزے کا ہوگا یہاں پہ میری کرائی کو ہیٹ اپ ہوگی ہوئی ہے اور میں اس میں آئل ڈالوں گی اکورڈنگ ٹو نیٹ اب میں ایک سے دو منٹ نورمل فلیم میں اپنے آئل کو گرم کروں گی جیسے ہی میرا آئل گرم ہوگا میں اس میں ڈالنا شروع کر دوں گی قریبتہ قریبتہ گرم آئل میں جاتے ہیں اور اس کی ایک الگ سی حشبو آپ یقین کریں ایک الگ سی مہیک آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اب ان کی جیسے ہی مجھے تھوڑی سی مہیک آنا شروع ہوئی اب میں اس میں ڈالوں گی چار سے پانچ علاچی دو سے تین پھول ڈالوں گی دو بڑی علاچی ڈالوں گی اور سینمن سٹیکس ڈالوں گی اس کو میں لائٹ سا بھونوں گی اور اس کی سمیل کو انہینس کروں گی جیسے ہی یہ تھوڑا سا بھون چاہے گا اس کی سمیل آنا شروع ہو چاہے گی ہم نیکس پروسیس کریں گے کم سے کم ٹو ٹو ٹری منٹس لیں گے لو فلیم میں آپ نے اس کو پکانا ہے اور آپ دیکھ سکتے یہاں پہ یہ پکنا شروع ہو گئے ہیں میں نے اس میں مٹن ایڈ کر دیا ہے اور میں مٹن کو اچھی طرح سے اس میں بھونوں گی تاکہ جتنی بھی مزے کی سمیل آئی ہے وہ ہمارے مٹن میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور ہمارا مٹن بھی اپنا قدر چینج کرنا سٹارٹ کرتے کم سے کم اس کو ہم لوگ چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ مٹن پروپ پر اپنا کلر چینج کر دے اور مٹن کی سمیل بھی ہتم ہو جائے مٹن کا کلر اچھی طرح چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹوٹی سپون جنجر کارلک پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ جنجر کارلک پیسٹ کی سمیل بھی ہتم ہو جائے اور یہ ہمارے مٹن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس اپ بھی ہو جائے کم سے کم 3-4 منٹس لے گا اس کو ہم نے ساروں کو لو فلیم میں ہی کک کرنا ہے کیونکہ یہ لو فلیم میں کک کریں گے تو ایک تو مٹن بہت سوفٹ بننا شروع ہو جائے گا اچھی طرح سے گل جائے گا اور ہماری ساری چیزیں مکس اپ بھی ہو جائیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹاماتر 4 سے 5 جو میں نے نورمل سائز کے لیے تھے اور کٹ کر لیے تھے اور ان کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ٹاماتر بھی اپنا پانی چھوڑ دیں گے اور یہ سارا اپنے ہی پانی میں کم سے کب ہم نے 10 سے 15 منٹ اس کو بھوننا ہے اس کے اپنے ہی پانی میں آپ سب مجھے کومنٹ بوکس میں بتایا کریں کہ آپ سب کی عید کیسی گئی ہے آپ لوگوں نے کیا نیو نیو ریسیپیز ٹرائی کی ہیں اور کیا مزے کیے ہیں ہم نے یہاں پہ ٹاماتروں کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہوا ہے اور اس کو ڈھک کے رکھ دیا ہے کم سے کم 10 سے 15 منٹ 10 سے 15 منٹ کے بعد ہم اس کو کھولیں گے اور یہ دیکھیں کتنے مزے کی اس کی شکل آئی ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے ابھی ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا کوئی مسالے نہیں ڈالے صرف آئل میں ہم نے چکن کو بھونا تھا لسن ادرک ڈالا تھا ہم نے گرم مسالہ سابت چیزیں ڈالی تھی اس کی اور اب ہم اس میں یوگرٹ ایڈ کر دیں گے اور یوگرٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کی مکسنگ اچھی طرح کریں گے ون ٹی سپون بلیک پیپر ڈالیں گے ون ٹو ٹو ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس کے ڈالیں گے تھری ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ کے آپ اکورڈنگ ٹو نیٹ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں تھری کیجی کے مطابق بتا رہی ہوں اور یہ ہے ٹو ٹی سپون زیرہ یہ ہم سب اچھی طرح سے ڈال کے اس کی مکسنگ کر دیں گے ہم مسالہ اینڈ میں اس لئے ڈالیں گے سارے کیونکہ یہ اینڈ میں اپنا فلیور دیں گے جو کہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے کیونکہ سٹارٹ میں ہم نے گوشت کو ہی اچھی طرح سے مکس اپ کرنا ہے بھوننا ہے تاکہ ہمارا گوشت امس گل جائے اور اینڈ پہ ہم یہ مسالے ڈالیں گے اور پھر اس کی مکسنگ کریں گے آپ یقین کریں میرے کہنے پہ آپ یہ ریسپی ٹرائی کرئے گا بہت مزے کی ہے میں نے اینڈ پہ بنائی تھی اور ماشاءاللہ میرے گھر میں سب کو اتنی پسند آئی تھی سب نے بہت عارف کی تھی اور کم سے کم اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لئے دوبارہ سے ڈک کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا گوشت اچھی طرح سے گل جائے جب ہمیں ہمارا گوشت اچھی طرح سے گل ہوا لگے گا پھر ہم اس کا نیکس پروسیس کریں گے تو یہ میرا گوشت گل گیا ہوا ہے پروپر اب میں اس کو تھوڑا سا بون رہی ہوں آئل اوپر آنے کا ویٹ کر رہی ہوں جب میرا آئل اوپر تھوڑا سا آنا شروع ہو جائے گا تو میں اس میں ڈال دوں گی لیمن جوز لیمن جوز بھی ہم اینڈ پہ اس لئے ڈالیں گے کیونکہ اس کا اینڈ کا فلیور انہینس ہوتے ہیں اور یہ کھڑے کھڑے فلیور ہی اچھے لگتے ہیں اور یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئے گا بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اس کی آوازیں آپ سن سکتے ہیں کتنے مزے کی آرے مجھے آواز بہت پسند ہے چلے جی یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کرنا انشاءاللہ کل ہم ایک نیو ریسپی کے ساتھ آپ سے آکے ملیں گے آج کل میں نے آپ کو ویسی بتایا تھا میرے دیور کی شادی ہے کل اس کی مہندی ہے اور ہماری طرف سے پرسو لڑکی ولو کی طرف سے مہندی ہے تو بس ہم لوگ اس میں کافی ویسی ہیں مگر میں سارے ویلوکس آپ کے ساتھ مہندی کے شیئر کروں گی ایک ایک چیز آپ کو دکھاؤں گی پروپر ڈیکوریشن کیٹرنگ ہر چیز تو میرے ساتھ ہی رہیے گا اور مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے میرے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا حیال رکھے گا حضا حافظ موسیقی موسیقی